یہ بغتاد ہے سہرائے عرب کا انمون لگینا سوفیوں کا شہر خانکاہوں کا شہر اپنی تحصیب اور اپنے علم و فن کے لیے سارے دنیا میں مشہور بغتاد دنیا کی نگاہوں کا مرکز تھا یہاں کی رہایہ خوشحان تھی ہر طرف امن سکون تھا کہ ایک دن بغتاد کے جانت کو گہن لکھ گیا نیک اور رہن دل بادشاہ کی جگہ ایک ظالم شیطان نے دید اور اس نے بغتاد میں اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا جس نے اسے خدا نہیں مانا اسے عطل کر دیا گیا اس قدر انسانی خون بہا کہ زمین کا چہرہ سرخ ہو گیا پھر بھی اس شیطان کے دل کی حوض نہیں مدی اور وہ خدای کے دعوے کرتا رہا لیکن شیطانی خوف خدا کے بندوں کے دل سے عبادت کا جذبہ نہیں مدابایا جب سر قلم کرنے والے ظالم آئے تو سر دے کر انسانیت کا برچم غلند کرنے والے بندے بھی دوستو ہم اس کے نام لےوا ہیں جس نے یہ زمین اور آسمان کو بنائے ہیں وہی سارے جہاں کا مالک ہے اور اسی لیے صرف وہ کی عبادت کے لائق بھی ہے وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے دوستو کسی کا دل دکھانا کسی کو تکلیف پہنچانا کسی کا خون کرنا یہ ظلم ہے تشدد ہے لیکن راہ خدا میں اپنے آپ کو فردوان کرنا امتحان ہے قربانی ہے میں نے آج آپ سبھی کو یہاں یہ جاننے کے لئے بلائیا ہے کہ وہ کون کون ہیں جو میرے ساتھ اس راہ پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں وہ کون ہیں جو میرے ساتھ سر پر قفن بانگ کر چلنے کے لئے تیار ہیں یہ زندگی خدا کی دی ہوئی ہے یہ اسی کی امانت ہے اگر یہ چلی بھی گئی تو کوئی احسان نہیں کیا ہم نے بھائی میرے ساتھ دینے سے پہلے آپ اچھی طرح سے سوچ لیں آپ سر چھکانے کے لئے تیار ہیں یا سر کٹانے کے لئے بلیے آپ لوگوں میں سے کون کون ہیں میرے ساتھ آنے کو تیار مختار بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں سر بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں شکریہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس مغداش شہر سے شیطان جعفر کا خاتمہ ہو کر رہے گا دوستو آج کے بعد ہم یہاں نہیں ایک خاص مخصوص جگہ پر ملیں گے اپو میں بھی جاؤں گا یہ میرا بیٹا ازگر عمر میں ہم سب سے چھوٹا ہے لیکن اس نیک جذبے میں سب سے بڑا ہوں بیٹا ازگر ابھی تم چھوٹے ہو تمہیں بڑا ہونا ہے پروان چڑھنا ہے جو مشال میں نے راہ خدا میں جلائی ہے اسے لے کر آکے بڑھنا ہے شیطان جعفر مردہ بات شیطان جعفر مردہ بات موسیقی 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 خداون جعفر پائند آباد خداون جعفر پائند آباد وزیر سلطان طغر الخاوری کا اکبال بلند ہو سپہ سالہ قاسم خاوری ہم تمہارے اور تمہارے ان سپاہیوں کے لیے خداون جعفر کا فرمان لے کے آئے ہیں انہیں تم تمام لوگوں سے شکاعت ہے کہ آج بھی شہر میں ایسے نافرمان ایسے باگیوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو خداون جعفر کی خدای کو تسلیم نہیں کرتے انہیں یہ بھی اطلاع ہے کہ اتنی سختی اور کڑے پہرے کے باوجود لوگ چھپ چھپ کر عبادت گاؤں میں چاہتے ہیں خداون جعفر کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں یہ لوگ اس ملک کے غدار ہیں وہ خداون جعفر کے مجریف کیا تمہیں اطلاع ہے اس بات کی جی جی بھائی جان سپہ سالہ قاسم خاوری ہم اس وقت یہاں تمہارے بھائی کی حصیت نہیں بلکہ خداون جعفر کے وزیر کے حصیت سے آئے ہیں مستاقی کے لئے معافی چاہتا ہوں وزیر سلطان ٹھیک ہے لیکن اس وقت اہم بات ہے ان مجریموں کا ان باغیوں کا پٹا جانا یاد رکھو اگر اٹھالیس گھنٹے میں انہیں گرفتار کر کے خداون کے سامنے پیشتہ کیا گیا تو ان مجریموں کی جگہ تم سب کو تم سب کو خداون کے کہر کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر سلطان ٹھگرل ہم آپ کو یقین دیلاتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرض میں کوئی لاپروائی نہیں بڑھتی ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجریم ہماری نظر سے بچتے رہے ہیں اب اب ایسا نہیں ہوگا میں دو دن کے اندر اندر انہیں اور ان کے سردار کو گرفتار کر کے خداون جعفر کے حضور میں پیش کر دوں گا ہمیں تم سے یہی امید ہے جی شکریہ خداون جعفر 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 جاہلو وہ تو شکر بناو کہ ہم وزیر تگل کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ہماری صورت دے کر تم لوگوں کی لاپرواہی کو معاف کر دیا مگر یہ بدعملی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے سمجھے اور یہ یاد رہے کہ اب ہمیں کسی بھی قیمت پر ان مجرموں کی تلاش کرنی ہے پھلے وہ بڑے ہی کیوں نہ ہو بچے ہی کیوں نہ ہو مرد ہی کیوں نہ ہو اور یا پھر عورتے ہی کیوں نہ ہو ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مجھے 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 موسیقی موسیقی موسیق موسیقی موسیقی زپاس widerظار کا�اظم ڈخابری ڈھندہ بار فرید گل تم ہمارے خاص آدمی ہو مگر افسوس تم ہمارا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکے حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہاں تم اس بات کا پتہ نہیں لگا سکے کہ وہ خفیہ عبادت کہاں کہاں جہاں کچھ گدار چھپ چھپ کر عبادت کرنے جاتے ہیں اور خداون جعفر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں حضور کیا بتاؤں میں تو رات دن نسی تاک میں لگا رہتا ہوں مگر حضور یہ لوگ بڑے ہی مکار ہیں چالاک ہیں لومڑی کی طرح حضور پتا ہی نہیں چلتا کہ کب کہاں کس وقت عبادت کرتے ہیں یہ لوگ اور حضور مشکل یہ ہے کہ ان میں آپس میں بڑی ایکتا ہے انہیں چاہے جتنی بھی لالس دی جائے یہ اپنی زبان نہیں کھولتے مگر حضور آپ فکر نہ کریں میں بھی سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہوں ان لوگوں کا ایک نہ ایک دن تو کم بخت پکڑے جائیں گے داروگا فرید گل ایک بات شاد رکھنا کہ خداون جعفر نے ہمیں صرف دو دن کی محلت دی ہے صرف دو دن کی اور اگر ہم انہیں دو دن میں گریفتار نہیں کر پائے نہ تو میری سپے سالاری رہے گی اور نہ تم داروگا بھردی چھن جائے گی تمہاری اور دو کوڑی کی ہو کے رہ جاؤ گے دو کوڑی کے جی جی ہاں اب ان کی تلاش ہم خود کریں گے اور تم بھی ہمارے ساتھ چلوگے جی حضور آزم خان جی حضور ایک ٹکڑی تمہارے ساتھ چاہے گی اسلام خان جی حضور ایک ٹکڑی تمہارے ساتھ چاہے گی چلو فرید گل چلیے حضور ہرے خدا غارت کرے شیطان چافر کو جس نے ہماری عبادت پر پابندی لگا دی ہے اببو پابندی تو لگا دی ہے اس نے مگر جو دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوں وہ کب مانتے ہیں اس کے شیطانی حکم کو عبادت کا وقت ہو رہا ہے اببو مجھے جازت دیجئے میں جاتا ہوں ذرا سنبھل کر جانا بیٹے کہیں جعفر کے سپاہیوں کی نظر تجھ پر پڑ گئی تو میرے تو مڑھاپی کی لاتی ہی چھن جائے گی اببو اگر پکڑے بھی گئے تو کیا وہ شیطان پھانسی پہ چڑھائے گا یہی نا اببو خدا کی راہ میں یہ سعودہ بھی منظور ہے جزاک اللہ جاو خدا نگہبان ہے تیرا مڑھاپی کی لاتی ہی چڑھائے جلو جلو مڑھاپی کی لاتی ہی چڑھائے مڑھاپی کی لاتی ہی چڑھائے موسیقی 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 سلام اے آتش نمرو مختار اپنے دوستوں کے ساتھ خدا کی عبادت کے لیے مشورہ کرتا ہے وزیر تگرل سپا سالار کاسم سے خداون جعفر کے غداروں کو جلدی گرفتار کرنے کو کہتا ہے کاسم مختار کے بیٹے ازگر کا پیچھا کرتے ہوئے عبادت کاہ میں پہنچ کر مختار اور ان کے ساتھیوں کو حرفتار کر لیتا ہے اور انہیں مارتے ہوئے مقتل تک لاتا ہے جہاں بغداد کا ظالم بادشاہ جعفر آتا ہے وہ مختار اور ان کے ساتھیوں سے اپنی خدای تسلیم کروانا چاہتا ہے کہو بچے خداون جعفر بائند آباد دروں نہیں کہو خداون جعفر بائند آباد آؤ بچے تمہیں ہم ذرا سیر کرا لائیں یہ دیکھو سلام اے آتش نمرو اگر میں تمہیں اس آگ میں پھیک دوں تو تم جل جاؤ گے تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے مگر میں ایسا نہیں چاہتا بس تم ایک بار کہہ دو خداون جعفر بائند آباد کہہ دو خداون جعفر بائند آباد یہ دیکھو یہ جلاد ہے اس کے ہاتھ میں یہ جو ہتھیار ہے یہ گردن کاٹ دیتا ہے کہو خداون جعفر بائند آباد جلاد کہو بچے خداون جعفر بائند آباد کہہ دو ہاں ہاں کہہ دو خداون جعفر بائند آباد شیطان جعفر مرد آباد شیطان جعفر مرد آباد شیطان جعفر مرد آباد شیطان جعفر مرد آباد لائل 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 بزیر طغرل ان سب کو بھی آف میں چھوک تو اس کی خال کھچوا کر اسے بغداد کے چوراہے پر لٹکا دو اور جب تک اس کے جسم سے خون کی ایک ایک پونت تپک کر زمین پر نہ گر جائے اسے چھوڑنا مت اور جب یہ مر جائے تب اس کی لاش کو بغداد والوں کے حوالے کر دینا تاکہ وہ اس سے سبک سیکھے اور جاپر کو کو اپنا خدا تسلیم کریں موسیقی 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 مر گیا خدا کا نیک بندہ اپنے خدا کے پاس چلا گیا بگتاد کے بچندوں یاد رکھنا جو بھی خداون جعفر کا حکم نہیں مانے گا اس کا حش یہی ہوگا یہی ہوگا دیکھ لو حضور اب یہ بتائیے کہ اس لاش کا ہم کیا کریں اس کی لاش اس کے گھر والے لے جا سکتے ہیں خدا بن جعفر اتنے بھی بے رہم نہیں کہ اس کے گھر والوں کو اس کی لاش پہ بھی نہ رونے چلو فریدگول چلیے حضور اسین اسرہ 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 پتھر ہو گئی بیچاری اکلوتا ماسوم بیٹا چلا گیا اور شوہر نے شوہر نے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا یہ منصر دیکھ کر تو پتھر بھی رو پڑتا ہے مگر بیچاری ازرا نہیں ازرا بیچاری نہیں ہے ازرا کبھی بیچاری نہیں ہو سکتی ازرا ازگر کی ماں ہے اور مختار کی بیوی میرا بیٹا اور میرا شوہر راہِ خدا میں شہید ہو گئے میں ایک شہید کی بیوی اور ایک شہید کی ماں ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں آنسو بہا ان آنسووں سے مقدس لہو کو دھو ڈالوں نہیں قلسوم مقدس لہو یہی شہیدوں کا لہو ہے جو کبھی بیکار نہیں جائے گا یہ لہو جہاں گیرا ہے وہاں شہادت کے پھول کھلیں گے یہ زمین کا ٹکڑا شہید کی یادکار ہے یہ ساری دنیا کو ایک نئے انقلاب کی دعوت دیتا رہے گا اور ایک دن اس جگہ پہ خدای کا دعویٰ کرنے والا اس شیطان جعفر کا سر زمین پر کٹ کر گرے گا جیسے بخداد کے بچے اپنی ٹھوکروں میں اڑا دیں گے میں روں گے نہیں کبھی نہیں روں گے میں زندگی کی آخری سانس تک نہیں روں گے میں یہاں اس شیطان کی موت کا انتظار کروں گے اور اس کی موت یقینی ہے خداوند 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 کون ہیں یہ لوگ زیب دوبرا خداوند یہ بغداد کے امیر ہیں جو آپ خدا مانتے ہیں خداوند جس طرح آپ نے آپ کے خدای سے انکار کی ہوئے باگیوں کو موت کی سزا دی ہے اس طرح اسے بھی سزا دیت یہ خداوند جس نے بغداد کے امیروں اور آپ کے وافاداروں کی نیند حرام کر رکھی خداون لوگ اسے بغداد کا چور کہتے ہیں ہاں خداون ہاں بڑا ہی شاتر ہے یہ چور گرفتاری سے بچنے کے لیے غریبوں کی مدد کرتا ہے اسی لیے تو لوگ اس کے بارے ہم کچھ نہیں بتاتے خداون آج تک یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ وہ ہے کون کہاں سے آتا ہے لوٹ مار کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے خداون ہم آپ کے وفادار ہیں ہمیں تو صرف آپی کا سہارا ہے آج کے سیوا اور کون بچا سکتا ہے ہمیں اس مصیبت سے ہمیں خدا نامان لے والا یا ہمارے وفاداروں کی نیند حرام کرنے والا چاہیں کوئی بھی ہو بڑھا جوان یا بچہ اس کی ایک ہی سزا ہے سزا موت آپ کو یقین رکھیں یہ خداون جعفر کا حکمہ ہے اس چور کے ساتھ فیاشر ہوگا جب باہی موتداروں کے ساتھوں کے ساتھ ہوا بنا تیرے پاس خوف اور دہشت کی سبور ہے بھی کیا جعفر یہ تیرے دلسمی دنیا یہ تیرے خوخہ چلات یہ ظلم کی تہتی ہوئی آنک بس یہی ہے نا تیری طاقت انہی کا خوف دکھا کر تو اپنے آپ کو خدا من مانا چاہتا ہے ہم ایمان والے ہیں جعفر ہمارے دلوں میں ڈر ہے تو صرف اس خدا کا تیری جسے شیطان کنے خاموش شیطان جعفر مردباد شیطان جعفر مردباد شیطان جعفر مردباد نئی میں میں خدا ہوں میں خدا ہوں لوگوں کو میری خدای تسلیم کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی تو اور خدا حقیقت میں تو اپنی شکست سے باگل ہو گیا ہے جامل تو کتنے لوگوں کا قتل کر چکا ہے باقی لوگوں کا بھی قتل کر دی ساری دنیا کو قبرستان بنا دے لیکن تیری خدای تو مردے بھی تسلیم نہیں کریں گے بند کر بند کر اپنی زبان چافر تو اپنے ہوش و آواز کھو چکا ہے ایک ماسوم بچے کی شہادت اپنے تجھے دیوانہ کر دیا ہے تو تیرے ظلم کے پاؤں تھر تھرانی لگی ہیں تیرا سارا وجود کام پرہا ہے کیسا خدا ہے تو کیسا خدا ہے تو کہ ایک ماسوم بچے سے اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوا سکا چافر باز آجا ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لیں ورنہ مختار کی بیوہ کی آت تجھے کھا جائے گی ماسوم ازغر کی مات تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی تو مجھے درانے کی کوشش کرتا ہے میں خدا ہوں ماسوم ازغر نے ٹھیک ہی کہا تھا شیطان جعفر مرداباد شیطان جعفر مرداباد شیطان جعفر شیطان جعفر مرداباد شیطان جعفر شیطان جاپر مرتابان جاپر جاپر موسیقی 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 میرے آقا چافر اس پہ اردی کے لئے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو نگل جانے کی کوشش کی مگر میں کیا کروں میں اپنے فرض سے مجبور ہوں اگر آپ کی جگن کوئی دوسرا ہو